مسیحہ کے قدوس اور جلالی نام میں آج شب پھر آپ تمام مقدسوں کی خدمت میں خواہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں اور لائیو اس بائبل سٹیڈی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں آپ سبوں کی خدمت میں آج شب میں آدھا بجا لاتا ہوں اور اس ذاتِ لاسانی کا انتہائی ممنون ہوں جس نے آج پھر پسند کیا کہ میں اور آپ مل کر اپنے خداون کی ستائش اور تمجید کریں اس سے دعا کے ذریعہ بات کریں اس کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں اور پھر اس کے زندگی بخش کلام کو کچھ دیر کے لیے باہم مل کر سیکھنے والے ہوں ہم اہدِ عطیق میں سے تواریخ کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان تواریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے میں تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے اٹھارہ باب کا آج آغاز کروں گا اور اس اٹھارہ باب کی پہلی چار آیات آپ کے سامنے رکھوں گا ان آیات کو جب میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ غور سے سنیے گا کیونکہ پھر انہی آیات پر تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ مل کر سیکھیں گے کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے اور یحسفت کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیب کے ساتھ ناتا جوڑا اور چند برسوں کے بعد وہ اخیب کے پاس سامریہ کو گیا اور اخیب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بیل کسرت سے زبا کیے اور اس نے اپنے ساتھ رامات جلاد پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے یہودہ کے بادشاہ یحسفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد کو جائے گا چلے گا اس نے جواب دیا میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے اور میرے لوگ ایسے ہی ہیں جیسے تیرے لوگ سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے اور یحسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا آج ذرا خداون کی بات دریافت کر لے آج ذرا خداون کی بات دریافت کر لے یاد رہے کہ یہاں پر یحسفت ابن آسا کی بات ہو رہی ہے جو جنوبی سلطنت سلطنت یعنی یہودہ کا سلطان یعنی بادشاہ تھا یحسفت جو آسا کا بیتا تھا وہ یہودہ کی سلطنت کا بادشاہ تھا اور جو اسرائیل کی سلطنت تھی شمالی سلطنت اس سلطنت کا جو بادشاہ تھا وہ اخیب تھا ایک جنوبی سلطنت ایک شمالی سلطنت جنوبی سلطنت یہودہ کی شمالی سلطنت اسرائیل کی شمال میں اخیب بادشاہ تھا جو ایزبل کا شوہر تھا اور جنوبی سلطنت میں یحسفت جو آسا کا بیتا تھا جب ہم یحسفت کی کامیابی اور اس کی دولت اور اس کی عزت اور اس کی فراوانی کی بابت دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ اس نے ویسا نہیں کیا جس جیسا اس کے اباؤ اجداد نے کیا تھا یحسفت نے موسٹلی وہ کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا بعد میں دیکھیں گے کیا ہوا لیکن فی الحال ہم اس بات پر گوھر کر رہے ہیں کہ یحسفت نے وہ کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے اس کو دولت بھی دی عزت بھی کسرت سے بخشی دولت بھی تھی عزت بھی تھی خدا کا خوف اس کے دل میں تھا اپنے باپ آسا کی طرح نہیں تھا خدا کا ڈر اور خوف اس کی زندگی میں پایا جاتا تھا فیزیکلی بھی جسمانی طور پر بھی وہ بڑا دولت من اور روحانی پہلو کے اعتمار سے بھی وہ بہت امیر شخص تھا اسرائیل کے خدا یہوے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا لیکن ایک بات یہاں پر کہتا چلوں کہ جب میں اور آپ اپنے آپ کی بابت یہ سوچیں کہ میں خدا کے ساتھ ایک گہرے ناتے اور گہرے تعلق میں ہوں میرا خدا کے ساتھ اہم رشتہ ہے جب ہم محسوس کریں کہ میری زندگی بہت دعائیہ ہے جب محسوس ہو کہ میں روحانی طور پر خوب آگے بڑھ رہا اور بڑھ رہی ہوں جب اندر سے خود ہی آواز پیدا ہو کہ تُو تو ایک بڑا روحانی سورمہ ہے اندر سے آواز آئے کہ تجھ جیسا اور کوئی نہیں اگرچہ ہماری بائبل سٹیڈی بھی ہو دعا یا زندگی بھی ہو روحانی سور میں ہوں بھی تو اس کے باوجود میری اور آپ کی زندگی میں جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو وہی میری اور آپ کی تنزلی اور زوال کا وقت ہوتا ہے آرہی یا سمجھ کہ جب ہم اپنے آپ کی بابت یہ سمجھ ہیں کہ میں کچھ ہوں تو وہی وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری تنزلی اور زوال تا وقت ہوتا ہے لہذا جتنے زیادہ ہم روحانی ہوتے چلے جائیں گے جتنی زیادہ ہماری دعایا زندگی ہوگی جتنے زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھ کر اس کی وفاداری میں ہو چلیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا دشمن ہمارے برخلاف ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا اور ہماری میرے 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 خیال میرے دل میری نیت اور میرے اراد کا زمان جو جنگ میں جیت نہیں سکتا وہ تو مجھ میں ہو کر جیت اور مجھے فتحیابی بخش تو پھر خدا ہماری مدد بھی کرے گا بشرتے کہ اس کی مرضی ہو تو لیکن اگر ہم ہوائی گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو یہ ہماری تنزلی کا وقت تو ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر ہماری خداون کے ساتھ گہری وابستگی ہو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو دعا یا زندگی ہو روزہ ہماری زندگی میں ہو اور ہم دوسروں کی بابت پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہوں اور اگر ہماری زندگی میں کوئی دھبا نہیں بھی تو بھی ہمارا دشمن ابلیس کوشش کرے گا کہ ہماری پوشاک کو تار تار کر ڈالے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہوسفت تھا شاہ یہودہ اس کے پاس مال و مطاب بھی بہت تھا عزت بھی بہت تھی شہرت بھی تھی یعنی عزت و دولت کی فراوانی تھی لیکن دوسری طرف اس کے جی میں آتا ہے اس کے جی میں آتا ہے کہ کیوں نہیں جو شاہ اسرائیل ہے بنام اخیب جو ایزبل کا شوہر تھا کیوں نہیں اس کے ساتھ میں اپنا ناتا قائم کروں تعلق قائم کروں اخیب کے ساتھ جب کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اخیب جیسا شریر اور برا بادشاہ کوئی شاید ہی ہوا سامریہ شمالی سلطنت کا مین کپیٹل سیٹی تھا اسرائیل کا بڑا شہر اور اخیب سامریہ میں ہی دور سلطنت کو سنبھالے ہوئے تھا اور یہ اس وقت ایسا فیصلہ کرتا ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ روحانی سوج بوج سے کام نہیں لیا گیا نہ سمجھی سے وہ اخیب کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخیب کی بیوی کے ہاتھ میں ایزبل کے ہاتھ میں اخیب کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول تھا اور اخیب ایزبل کے سامنے کٹھ پتلی تھا ایزبل خطوط جاری کرتی اور نام اخیب کا ہوتا ایزبل اخیب کو ابھار کر بنی اسرائیل کو بدھ پرستی اور اونچے مقاموں کی طرف لے کر آئی اور ایسا شریر بادشاہ جس نے خدا کے نبیوں کی مخالفت کی اور قتل بھی کروائے ایسا شریر جس نے خدا کی مخالفت کی اور اپنی من مانی کی ایسے شریر شخص کے ساتھ یہ حصفت اپنا ناتا قائم کرتا ہے شاید یہ حصفت نے سوچا ہوگا کہ سیاسی پہلو کے اعتبار سے پولیٹیکلی یہودہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف ہمیں اور بہت کچھ نظر آتا ہے جون جون آگے بڑھیں گے ہم سیکھتے چلے جائیں گے لیکن فیلحال میں ان چار آیات کے اندر اندر ہی رہوں گا یا حصفت کی شخصی دینداری لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ دولت اس کی فرما برداری میں ہو چلتا خدا کی مرضی کو جانتا اس نے خدا کی بات کو فیلال یک طرف رکھا اور بیدین اخیم اور ایزبل کے ساتھ اپنا ناتا جوڑتا ہے تو مراد یہ ہوئی کہ ہم جو آج اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں یا روحانی سورما سمجھتے ہیں یا خدا کے لوگ سمجھتے ہیں خدا نے ہمیں بہت برکت بھی ہوگی اور اس برکت کے حصول کے بعد ہمارے لیے سلپ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال سکتا ہے ارے تیرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں کیا بات ہے تمہاری مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تم کلام کرتے ہو تو وٹ نکل جاتے ہیں کیا بات ہے تمہاری تمہارے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں اور پھر یا حسوط کی روح جو مجھ میں اور آپ میں ہوتی ہے وہ پھولنا شروع کر دیتی ہے اور ہم اپنے آپ کی بابت سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں پولوس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے وہ پہلے والا سعول مر گیا لیکن بعض اوقات ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ میں مسلوب نہیں ہوا میں مرا نہیں ہوں خودی کے اعتبار سے دنیا داری کی روح کے اعتبار سے پرانی زندگی کے اعتبار سے ہم مرے نہیں ہوتے اور اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے چونکہ ہم زندہ ہوتے ہیں دنیاوی خواہشات کے اعتبار سے اور ہمارا دشمن ویسی ہی ہمارے سامنے آزمائش لاتا ہے کہ ہم اس کا نشانہ بنے اور ہم وہ کریں جو در حقیقت ہمیں کرنا نہیں چاہیے دیکھتے ہیں کہ یہ حسفت کے پاس کیا کچھ نہیں تھا سرفراز کیا اردگرد کی قوم میں خدا نے لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں کہ اخیب سے دوستی اور ایزبل سے دوستی کرنے کی اسے کیسے سوجی عزیز دنیا میں تو ہم رہیں لیکن دنیا کیسے کام نہ کریں کشتی سمندر میں ہوتی تو ہے پانی میں ہوتی تو ہے لیکن وہ پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی جس دن کشتی کے اندر پانی آگیا وہ ڈوب جائے گی اور جب ہم دنیا داری کے پانی کو اس جیون کی ناؤ میں آنے دیتے ہیں وölکم کرتے ہیں ایزبل کو بھی اخیب کو بھی بت پرستی کو بھی تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر پھر معاملات گڑھ بڑھ ہوتے نتائج برے نکلتے ہیں اور پھر ہمارا دشمن لوہے کے چنے چوبواتا ہے ماضی میں کئی گلتیاں کر کے انتجربات کو پہنچا ہوں کہ اپنے جیون کو خداون کے ساتھ کیسے گزار رہے ہیں اور یہی سبق آج آپ کے لیے بھی ہے میرے عزیز بھائیو بہنو اور نوجوانو جو آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اپنے حسن کی دولت پر اپنی جوانی پر اپنے تازہ خون پر اپنے چہرے کی لالی پر اپنے زور بازو پر اپنی اجوکیشن کی دولت پر اپنی دعا یا زندگی اپنی روحانیت پر کبھی گمان نہیں کرنا ان مکاشفوں کی زیادتی سے کہیں پھول نہ جائیں ورنہ خدا کانتا چوبانا جانتا ہے چنانچہ اخیب یهوزفت کو خوش تے تے اوڈنال بے کے ایسی پتے کھڑ نیا تے کپی بھی پینے تے دشمن تے خوش ہندائی کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جب وہ سامریہ میں گیا یا حصفت کی بات ہو رہی ہے جہاں پر اخیب بادشاہ تھا تو پھر کیا ہوتا ہے اخیب نے یهوزفت کے لیے بھی اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی بھیر بکریا بھی زبا کی بیل بھی کسرت سے زبا کیے نہ صرف اس کی یهوزفت کی زیافت کی اور اس کو بڑا آو جی پا جی بڑی خوشی ہوئی تو انہوں مل کے نہ صرف اس کو وارم والکم کیا بلکہ اس کو مکھن بھی لگایا اور اس کو خوب کھانا بھی کھلایا تاکہ یهوزفت محسوس کرے کہ میں کتنا یهوزفت سے پیار کرتا ہوں بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں جو نیرے مکھن لگانے والے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت ہمیں پیار کرتے ہیں لیکن اصل میں پیار ویار ہوتا نہیں خدا ان کو سمج اور برک کر دے اور ہو سکتا ہے کہ کئی مقامات پر ہاں ایسے ہوں کہ دوسروں کے لیے ہم اخیب کا کردار ادا کر رہے ہوں مکھن لگاتے ہوں جو درست نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ غصفت نے محسوس کیا ہوگا کہ شاہ اسرائیل میرے لیے اتنی بڑی زیافت تیار کر رہا ہے کیا بات ہے لیکن دوسری طرف اخیب نے صرف کھانا ہی نہیں تیار کیا بلکہ اس نے اپنے مفاد کے لیے ایک پلین بھی بنایا ہوا تھا اور وہ پلین اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ جو شاہ یا حصفت ہے اس کو میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں گا اور وہ یہ کہ یہ جو رامات جلاد ہے یا حصفت کو بھی میں لوں گا اس کے لوگوں کو بھی لوں گا اور میں بھی رامات جلاد پر چڑھائی کروں گا یاد رہے کہ رامات جلاد یہ اس وقت کے ارام جس کو ہم موجودہ سیریہ یا شام کہتے ہیں اس کی ماتہتی میں اور اس کے انڈر تھا اور اخیب یا حصفت کو ابھارتا ہے کہ کیوں نہ تو بھی اور میں بھی جائیں اور شاہ ارام پر حملہ کریں اور رامات جلاد کو ان سے لے لیں یہ حصہ ہمارا تھا گویا اخیب یا حصفت کو یوز کر رہا تھا اس خاص مقصد کے لیے وہ تیار ہو گیا کیونکہ یا حصفت سمجھتا تھا کہ رامات جلاد یروشلیم سے یہودہ میں یروشلیم تھا تو گویا میری سلطنت میرے ایریا یہودہ سے کوئی زیادہ دور نہیں صرف چالیس میل کے فاصلے پر ہے تو اس کو لے لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں شاہ ارام نے شاہ اسرائیل سے واپس جلاد رامات جلاد کے واپس کرنے تب وادہ تو کیا تھا کسی وقت لیکن وہ اس وادے سے مکر گیا اور جب اس یہ حسفت سے اس نے کہا چل رامات جلاد کو ہم لے لیں یہ حسفت تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہتا ہے کہ تو جنگ کی بات کرتا ہے جیسا تو ویسا میں اور جیسے تیرے لوگ ویسے میرے لوگ ہیں ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے اور یہ حسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا آج ذرا خداون کی بات دریات کر لے یہ جو بات شاہ یہودہ یعنی یہ حسفت نے کہی تھی وہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ میں بھی تیار ہوں لوگ بھی تیار ہیں تو بھی تیار ہے رامات جلاد کو واپس لینے کے لیے لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ قبل اس کے کہ ہم ایسا کرے کیوں نہ خدا سے مدد طلب کر لی جائے بعض اوقات ابلیس ہمارا دشمن ہمیں نکیل ڈانگ کر جدر لے کر جانا چاہتا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ سفر تیہ ہوتا ہے اور خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے کہ کا اے گل چنگی نہیں اور پھر اس کا پاک روح ہمیں واپسی کے لیے بلاتا ہے خدا کی طرف ارجول لانے کے لیے کہ آیا جو کچھ میں فیصلہ کر رہا ہوں جو بات ہو رہی ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے بھی کہ نہیں کتنی بار ہم دنیاوی آسائشوں کی خاطر وقتی تسکین کی خاطر اپنے محبوب خداون کو یہودہ بن کر داؤ پر لگا دیتے بیچ دیتے ہیں اور اپنی برکت اور عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں کتنی بار ایسے ہوتا ہے لیکن میں آج حرف آخر کے طور پر یہی کہوں گا خداون ہمیں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو سنبھال کمل کا پھول پانی میں ہوتا تو ہے لیکن اس گندے پانی سے اپنی پنکھڑیوں کو آلودہ نہیں ہونے دیتا اور یہی پاک روح آج مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہارا دشمن ابلیس جگہ جگہ شو کیس لگائے کھڑا ہے تھیلے لگائے ہوئے اس میں کہ تیری برقات پر ڈاکہ ڈالی روحانی طور پر بینکرپٹ ہو جائے کچھ بھی تیرے پاس نہ رہے لیکن اس حوالہ کے مطابق آیت نمبر چار کے مطابق یہ حصفت کہ اس حتمی سٹپ کے ذریعہ خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے جب ہم نافرمانی کے سفر پر ہی ہوتے ہیں خدا کہتا ہے لوٹ آ کیونکہ میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے جا کر سور کی پھلیاں نہ کھانا لوٹا میری طرف او میرے عزیز بھائیو اور بہنو اپنی زندگی پر ہم گور کریں کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جن لائی گلی اور دین آل ٹور چلی اور کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم واپس اپنے خداون کی طرف رجول آتے اور اپنا تان مان دھن اس کو دیتے آج میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا موقع ہے اور خداون سے یہ درخواست کرنے کا اے خداون تو مجھے لے میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں میں تیرے لیے زندگی گزار نا چاہتا ہوں مجھے نیا بنا ممکن کر کے میں اپنی نگاہیں کسی شوکیس پر نہیں بلکہ تجھ پر لگائے رکھوں کیونکہ میری تمام تر برکات کا ممبے تو ہے کوئی چیز کوئی شخصیت کوئی مرتبہ میری برکات پر ڈاکہ نہ ڈالنے پائے خداون آج کے اس برکت اور خوبصورت کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو انگینت برکات انعائد فرمائے گوز سے سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ گارڈ بلیس یو